چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق حکومت سندھ نے بنا کے دیئے یہ جب دیکھتے ہیں نا ہم جا کے لوگ کرٹیسزم بہت کرتے ہیں لیکن میں بتاؤں جتنی کرٹیسزم ہوتی ہے جب میں کسی ایک ایسے شخص سے ملتا ہوں نا جو کہتا ہے کہ جی آپ نے چکا ہم کی تو ساری کرٹیسزم بھول جاتے ہیں ساری جو ایسی باتیں ہوتی ہیں بھول جاتے ہیں اور یہ وہی وقت تھا ایک اس سے پانچ دن پہلے میں دادو کی طرف گیا تھا تو دادو میں بھی ایک گاؤں والے اسی طریقے سے کھڑے تھے وہ میں رکھا تو انہوں نے کہا گھر نہیں بنے تو انہوں نے کہا نہیں آپ اندر آئے آپ دیکھیں تو یہ ہے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا ویژن جس پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے جس پہ چلتے ہوئے آج ہم کراچی میں اور لڑکانوں میں اور یہ پورے سندھ کی سکیم ہے دو لاکھ تو جیسے ناصر شاہ صاحب نے بتایا پہلے فیز میں ہے اس کے بعد پانچ لاکھ گھر کے لیے ہم نے ایک چیز اور ادھر سارے میمبران بیٹھے ہیں اسیمبلی کے بھی کافی میمبران بیٹھے ہیں ابھی بھی چیئرمن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھئی دو چیزوں پہ فوکس کرو صرف ایک پانی اور ایک پجھلی سولر تو جو آپ کی سکیمز وغیرہ ہیں نا وہ نے کہا ہے کہ روڈ ووڈ بہت بنا لیا ہے اب ان دو چیزوں پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمن صاحب کی ادایت پہ عمل کرتے ہوئے اس ٹرم میں جیسے ہم نے اور یہ چیئرمن صاحب جیسے آپ کی پہلے دایتی کل میں پہلے چار پانچ دن پہلے بھی آدھا سندھ میں نے تب دیکھا تھا کل تقریباً آدھا سندھ اور دیکھا ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بھی پروینشل روڈز ہیں اس بارش میں اس طوفان کے اندر وہ ایکسیسیبل رہے اور ٹھیک ہیں جہاں پہ ہم نیشنل ہائیوے پہ آ جاتے ہیں پھر اس کی میں کیا بات کروں وہ تو آپ کو سپیکر بتائیں گے جب سکھر سے کراچی ہیں اب وہ ان روڈوں پہ آنے ہی چھوڑ دیا وہ بھی اب اس روڈ پہ آتے ہیں جو سوبائے سندھ نے بنائے ہیں جو ابھی تک کمپلیٹ سوبائے سندھ نے بنائے نہیں سوبائے سندھ نے کانٹریبیوٹ کیا ہے بنائے ہیں نیچے نے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا یامشوروں سے لے کے ہندر آباد تک جس کی فنڈنگ سوبائے سندھ نے آدھی دیئے